بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ کی کفا والصلاة والسلام على سیدنا محمد مصطفی وعلى آلہ واصحابہ اللہ دینہم اصحاب الرضوان الى یوم القیام اما بعد حضرات ابھی کچھ دنوں پہلے مشہور شخصیت محترم ڈاکٹر اصرار رحمت مرہوم کا ایک کلپ یہاں بہت وائرل ہوا اس میں ڈاکسا فرماتے ہیں کہ زمینوں کو کاش پر دینا اور زمین والے کا اس کاش کرنے والے سے زمین کے پیداورہ میں سے کچھ لینا متلکن حرام ہے اور یسود ہے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بڑی معروف شخصیت ہے قرآن کریم کے تفسیر تاریخ اسلام خلافت اور اسلامی سیاست کے مسائل اور امت کے استعمائی اور ملی معاملہ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی آرہ بڑی فکر انگیز ہوتی ہیں خصوصاً اسلام اور مغرب اور اسلام اور یہودیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑی وقی اور بصیرت تفروز ہوتی ہے قرب قیامت کے علامات اور مشتر کے بستا کے آج کے حالات کے متعلق ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو عام طور پر سنی جاتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بڑی تشفی اور تسلی اور علمی ازدیاد کا سامان ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کے اس رائے آنے کے بعد یہاں چاروں طرف سے لوگوں میں سوالات پیدا ہوئے کہ ہم تو ہمیشہ سے زمینوں کو کاشت پر دیتے آ رہے ہیں اور کاشت کرنے والا جب زمین پر محنت کرتا ہے تو اس کی پیداوار کا کچھ حصہ مثلا نصف یا سلس زمین کے مالک کو دیتا ہے تو کیا یہ ناجائز ہے اس صورتحال میں چاروں طرف سے سوالات آنے لگے اور تقریباً بے شمار لوگوں نے جن کے تعداد سو سے اوپر ہے ہم سے بھی سوال پوچھا اور دیگر علماء سے بھی سوالات کیے جانے لگے یا تک کہ ہم مسجدوں کی اماموں سے بھی سوال کیے جانے لگے اور مسجد کے عیمہ بعد میں ہم سے پوچھتے تھے کہ اس سلسلے میں شارعہ حکم بیان کر دینا چاہیے متعدد موقعوں پر یہی عرض کیا گیا کہ اس سلسلے میں ایک کلپ بنائیں گے تاکہ اس سلسلے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس صورتحال کے مطالب صحیح موقع سامنے آ جائے بس اس بناء پر اس وقت کی کلپس بنائے جا رہی ہے حضرات زمین کو کاشت پر دینا شرعہ جائز ہے یا نا جائز اس سلسلے میں فتاوہ کی تمام کتابوں میں اس کے جواز کا قول صراحتا منقول ہے چند کتابوں کے میں حوالے بتاتا ہوں فتاوہ عالمگیری حجت اللہ البالگا فتاوہ دارلوم دیوبان امداد المفتیین امداد الفتاوہ فتاوہ رشیدیا احسن الفتاوہ فتاوہ محمودیا فتاوہ رحیمیا فتاوہ فریدیا فتاوہ حقانیا جامع الفتاوہ فتاوہ قاسمیا کتاب النوازل محمود الفتاوہ فتاوہ شیخ ابن باز فتاوہ شیخ صالح الموزان فتاوہ شیخ ابن عصیبین فتاوہ علماء اہل حدیث وغیرہ تمام ان فتاوہ میں زمین کو کاش پر دینے کا جواز موجود ہے سوال یہ ہے کہ ان تمام فتاوہ کی بنیاد کیا ہے جواب ان تمام فتاوہ کی بنیاد وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے حضرت عبدالعہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اليہود اَن يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَالَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُمِنْهَا یہ حدیث بخاری میں حدیث انبر 2499 اور مسلم شریف میں 1551 نمبر کی حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خیبر کو فتح کیا تو خیبر کی زمینیں وہاں کے ان یہوجیوں کو کاش پر دے دی اور تائے کر دیا کہ زمینوں کو کاش پر کاش کریں اور اس میں سے جو پیداوار ہوگی اس میں مقصور مقدار مدینہ کو روانہ کی جائے گی اور باقی انہیں کے حوالے ہوگی اس حدیث کے ذائل میں اللہ میں ابن حجر رحم اللہ تعالی نے لکھا اللہ میں ابن حجر کی اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کو کاش پر دینے کے جواز کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل بہترین ثبوت ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے اہد خلافت میں بھی یہی طرز عمل برقرار رہا اس بنیاد پر نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام بلکہ بعد کی ساری امت زمین کو کاش پر دینے کے عمل پر قائم رہی ہے چنانچہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے لکھا کہ کہ اہل مدینہ میں جو مہاجرین تھے ان مہاجرین میں سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں تھا جو اپنی زمین دوسروں کو کاش پر نہ دیتے ہوں ان دینے والوں میں حضرت علی حضرت سعاد عبدالعبن مسعود اور طابعی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز قاسب بن محمد اور روہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان اور محمد بن سیریم وغیرہ شخصیات اس پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کے جواز کے بھی قائل تھے فقہہ کرام میں سے تمام مالکیہ تمام شافعیہ اور تمام حمنابلہ اسی کے قائل ہیں کہ زمین کو کاش پر دینے کی اجازت ہے فقہہ حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی بھی زمین کو کاش پر دینے کی جواز کے قائل ہیں اور تمام حنفیہ اسی پر فتوہ دیتے ہیں یعنی حنفیہ کا مفتابی قول بھی یہی ہے چنانچہ حنفیہ کی کتابوں میں سے مبسوط اور مختصر تحاوی للجساس اسی طرح سے مختصر قرور وغیرہ میں امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب شرح مسلم میں شرح مسلم میں بھی اسی کے ساراحت فرمائی ہے اللہ میں ابن حزم نے المحلہ میں یہی نقل نقل فرمایا شیخ علیہ السلام اللہ میں ابن تیمیہ نے اپنے فتوہ میں اور اللہ میں ابن قیم میں اعلام الموقعین میں اور سنعانی نے اور امام شوقانی نے اور شیخ ابن عباز نے اور شیخ ابن عسیمین نے بھی یہی فتوہ دیا ہے اور سعودی عربیہ کے لجنة الدائبہ لیل افتا ان کا فتوہ بھی یہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے حضرات کے مطالق شروحات حدیث کے میں ان کے اسمائی گرامی لکھے ہوئے ہیں جو اس کے جواز کے قائل تھے مثلاً حضر سعید ابن مسیب محمد ابن سیدین امام تعووس عبد الرحمن ابن اسود موسیٰ بن طالح عمر ابن عبدالعزیز امام زہری اور عبد الرحمن ابن بلائلہ وغیرہ حضرات اس زمین کو کاش پر دینا اور اس کے بعد پھر کاش کرنے والے سے اس کا نصف یا سلس یا جو بھی مقدار دہی کی گئی ہو اس کے جواز کے قائل ہیں اور فتوہ اسی پر لکھے جاتے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف سے جواز کی اتنی مضبوط دلیلیں ہیں حدیث رسول بھی ہے عمل صحابہ بھی ہے عمل تعبین بھی ہیں اور فقہ کے فتوہ بھی ہیں تو پھر عدم جواز کے بعد کہاں ہیں ڈاکر صاحب نے اپنی کلیب میں فرمایا کہ حدیث میں بھی ممانات ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی اس کی ممانات ہی کے قائل تھے اس سلسلے میں عرض یہ ہے بلا شبہ حدیث موجود ہے اور وہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ حنزل بن قیس کہتے ہیں انہو سال راف ابن خدیج انکرائل ارد فقالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکرائل ارد فقالا ابی ذہب و ورق قالا اما ابی ذہب و ورق فلا بأس بھی راف ابن خدیج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین کو قرائے پر دینے سے منا فرمایا یہ وہ حدیث ہے اور اس حدیث کی بنابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے بھی یہی تھی کہ زمین کو کاش پر دینا درست نہیں ہے اب دو حدیثیں ہیں ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فعل ہے خیبر مدینہ کو زمینیں کاش پر دی گئیں اور دوسرے رسال اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ رشاد مبارک ہے تو ان دونوں باتوں کو صحیح کیسے مانا جائے ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے تو جواباً عرض یہ ہے کہ اہل علم سے تو درخواست یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی اسمانی صاحب کی شہرِ آفاق شرحِ مسلم تکمیلہ فتح الملہم میں اس کے زیل میں جو مفصل تحقیقی بحث نقل فرمائی ہے اس کا بدالہ کریں اس وقت اس کلیب میں وہ ساری گفتگو نقل نہیں کی جا سکتی ہے اس میں بہت تحقیق کے ساتھ زمین کو دینے کی شاری شکلیں نقل کی گئی ہیں اور ان تمام شکلوں کے بعد ان کا حکم نقل کیا گیا ہے تو تحقیقی حضرت تحقیقی طور پر جو حضرت اس کو سمجھنا چاہیں وہ تو وہاں پڑھ سکتے ہیں اس وقت اختصار کے ساتھ عوام کے سامنے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ زمین جب انسان دوسرے کو قاس پر دیتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ زمین والا یہ کہے گا کہ پیداوار میں سے اتنے من مجھے ملنے چاہیے اور بہت کم بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا زمین والے نے تائے کر دیا ہے اتنے من اتنے کوانٹل اناج وجہ ملے گا اتنے ہی پیداوار ہوئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ والی شکل ہے وہ جو منع ہے لیکن وہ والی شکل کے جس میں زمین والا دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ زمین تم کارس کرو زمین میں جو بھی پیداوار نکلے گی اس پیداوار میں سے اتنا فیصد میرا ہوگا مثلا نصف اور نصف تمہارا ہوگا مزاربت میں ایک انسان اپنا پیسہ دوسرے انسان کو دیتا ہے اور تائے یہ کرتے ہیں کہ پیسہ دینے والا پیسہ دے چکا پیسہ لینے والا جو ہے وہ اس پر محنت کرے گا اور محنت کرنے بعد جو بھی نفع کمائے گا اس نفع میں سے اتنا فیصد پیسے کے مالک کو دے گا اور اتنا فیصد کام کرنے والے کو دے گا اس کے برخواف اگر پیسہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں پیسہ رقم آپ کو دوں گا اور آپ اس پر محنت کریں اور اس کے مقابلے میں اگر نفع میں فیصد تائے کر دیا گیا تو نفع میں فیصد تائے کرنے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جو تم کماؤ گے اس کمائی میں سے ایک فیصد پانچ فیصد دس فیصد پچاس فیصد میرا ہے باقی تمہارا ہے یہ والی مزاربت کی شکل جائز ہے تھی یہی والی شکل مخابرہ میں مزاربت میں یعنی زمین کو کاشت پر دینے میں اگر اختیار کی جائے تو اس میں کوئی مزاربت نہیں اس میں کوئی حرمت نہیں حرمت کی وہ والی شکل ہے جس میں زمین دینے والا تائے کر لینا ہے کہ مجھے اتنا اس میں سے لینا ہے اور باقی کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو یا سرے سے ہی پیداوار نہ ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ والی شکل ہے جو ناجائز ہے حدیث کا مزدع وہی ہے اب خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں کشمیر میں اور دنیا بھر کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں بھی زمینوں کو کاش پر دینے کا سلسلہ ہے وہ حضرات اکمنان کے ساتھ اپنی زمینیں کاش پر دیں فتاوہ میں موجود ہے اور اس کی بنیاد حدیث ہے اس کی بنیاد صحابہ کا عمل ہیں اور اس کی بنیاد فقہ عربہ ہیں اور اس کی بنیاد حنفیہ میں سے امام ابو عنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے رائے ہے اب آخری سوال یہ رہتا ہے کہ کیا امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس بات کے قائل تھے کہ زمینوں کو کاش پر دینا ناجائز ہے تو جواب ہے کہ ہاں امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کے قائل تھے مگر اسی وقت سے فقہ حنفیہ نے امام صاحب کے رائے چھوڑ کر کے ان کے دو شاگردوں حضرت امام ابو یوسف اور ابو محمد کے رائے پر عمل کیا ہے اور یہ ان بے شمار مسائل میں سے ہے جن مسائل میں فقہ حنفیہ نے امام آزم کے رائے کو چھوڑ کر کے ان کے صاحبین کے رائے پر عمل کیا ہے اور اسے پر فتوہ دیے جا رہے ہیں اور ایک کال یہ بھی ہے کہ امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تو شروع میں وہی تھی لیکن بعد میں امام صاحب نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا تو اگر رجوع ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد کوئی فقہ حنفیہ کا بھی متفقہ فیصلہ یہی ہوگا اب بطوری خلاصہ کی عرض یہ ہے کہ زمینوں کو کاش پر دینا بلکل جائز ہے اور کاش پر دینے کا جو سلسلہ ہمارے ہاں رائے جائے وہ یہ کہ زمین والا دوسری شخص سے کہتا ہے کہ آپ کے زمین زمین پر محنت کریں کاش کریں اور جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں سے نس یا سلس یا ربو میرا ہوگا اور باقی تمہارا ہوگا ہمارے ہاں کشمیر میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ زمین دوسرے کو لگانے کے لیے دے دی کاش پر دے دی گئی اور محنت تم کرو اور جو پیداوار نکلے گا آدھا میرا اور آدھا تمہارا یہ بالکل ویسے جیسے مزاربت میں ان کرتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ زمینوں کو اس طرح سے کاش پر دینا جائز ہے اور جن حضرات تو اس سلسلے میں تشریف پیدا ہوئی ہے امید ہے کہ ان حضرات کی تشفی کے لیے اتنی مختصر سے گتھوک کافی ہوگی میں مقرر ارز کروں گا کہ حضرات اہل علم حضرت مولانا تقیر سمانی صاحب سلسلے میں جتنی تحقیقی بحث ہے یہ سمجھے کہ اس مسئلے میں احادیث مبارکہ شروعات اور فقہہ کے تمام آرہ کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے وہاں انساءاللہ آپ کو مکمل بصیرت کے ساتھ اس مسئلے میں سمجھنے میں مدد ملے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یارم الرحیم